اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم آوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم آوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جن لوگوں کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے ان کی فطرت کیسی ہوتی ہے ان میں کیا خوبیاں خامی ہوتی ہیں ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے تمام ٹاپک کو آج ہم کور کریں گے تو میں ان ٹاپک پر آتے ہیں دوستو جن لوگوں کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے ان میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں ایسے افراد دل کے بے حد اچھے ہوتے ہیں اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کر اپنوں کا خیال رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں بہت مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں بے حد ذہین اور دین سے لگاؤ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک بے مثالی خوبی یہ بھی ہے کہ بہت خدا ترس ہوتے ہیں اور دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا بلکہ پورے خلوط سے ان کے کام آتے ہیں ان کی فطرت میں مکرو فریب نہیں ہوتا اور اسی لیے یہ فریبی لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں ایچ نام والے لوگ دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا بلکل بھی پسان نہیں کرتے اور اگر ان کو کسی معاملے میں دخل اندازی کرنی پڑ جائے تو یہ ہمیشہ کمزور اور بے باس لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا انسان ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے تو اسے یہ بلکل پسان نہیں کرتے یہ افراد جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتے مگر چونکہ محبت اور خلوص کے بے حد قائل ہوتے ہیں اسی لیے اگر کوئی اجنبی شخص بھی ان کو اپنے خلوص سے ایک بار متاثر کر دے تو یہ اس پر فوری اعتبار کر لیتے ہیں اور بعض اوقات انہی لوگوں کے ہاتھوں نقصان بھی اٹھاتے ہیں ایچ نام والے لوگ زیادہ تر خود اعتماد ہوتے ہیں اور اسی لیے اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی خوش مزاج باتوں سے دوسروں کا دل جیت لینے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے بعض کی شخصیت میں احساس کمتری کا انصر بھی پائے جاتا ہے اور اپنی اس خامی کی وجہ سے یہ اپنی آلہ ترین خوبی یعنی ذہانت اور موقع محل کے مطابق درست استعمال نہیں کر پاتے اور اسی لیے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہونے کے بجائے انہیں غلط سمجھ کر تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں ایچ نام والی لڑکیاں اکثر مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں روپیہ پیسہ سے زیادہ اپنے جیون ساتھی کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ان سے بے حد توقعات بھی وبستہ کر لیتی ہیں مگر ان کی سوچوں کے مطابق جب ان کے جیون ساتھی سے وبستہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو یہ دل برداشتہ ضرور ہوتی ہیں مگر اپنی ازدواجی رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی اور یہی ان کی سب سے بہترین اور اچھی خوبی ہے بعض ایچ نام والے افراد کو زندگی میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کا دورانیاں اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک ہار کر ناکام اور مایوس ہو جاتے ہیں اسی لیے جب یہ لوگ کسی نئے کام کا آغاز کرتے وقت ایسا سے کمتری کی کیفیات کو اپنے اوپر جاری کر لیتے ہیں تو انہیں اس کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مگر ایچ نام والے وہ لوگ جو طویل مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے وقت اپنی خود اعتمادی کو ٹوٹنے نہیں دیتے تو وہ کمیابی اور عزت پانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہے یہ ایک پرڈیکشن ہے ایک مشاہدہ ہے ایک اندازہ ہے دوستو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت کے مطابق جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ کتنے پرسنٹ صحیح ہے یا کتنے پرسنٹ عزت ہے شکریہ